اسلام علیکم ٹو آل اہدی وفا کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ساتھ کے ایک دوست نے چیٹنگ کرتے ہوئے پکرا گیا ہے جو کہ اب اس کے کیریئر پر بہت بڑا ایک سوال یا نشان بن جائے گا کہ اس کو وہ آگے کیریون کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن دوستو کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا وہ ہمت ہار چکا تھا جس وجہ سے اس نے چیٹنگ کر لی اور اپنے کیریئر کو دعو پہ لگا دیا دوسری طرف رحیل اس بات کو لے کے بہت ہوش ہے کہ دعو نے شادی کے لیے ہاں کر دی لیکن رحیل کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس نے شادی کے لیے تو ہاں کر دی لیکن کیا وہ اس کے ساتھ ہوش رہے گی دعو پہ کھلتا راز جو کہ پریشانی کا بائیکس بھی اس کے لیے بنا کے اس کی ماما نے یہ بتایا کہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں بلکہ اڈاپٹڈ اولاد ہے کیا دعو نے یہ جاننے کے بعد فیصلہ کیا کہ کیوں وہ ان پہ بوجھ بنے اپنی ماما پہ بوجھ بنے اور شادی کے لیے ہاں کر کے ان کو بھی زندگی کی آسانیاں مہیا کرسکے رانی پہ کھلتا یہ پریشانی کا سما آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے بابا کہتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کو منع کرو اور میرے بیٹے کو سیٹ پہ کھرا کرو کیونکہ الیکشن وہ لڑے گا لیکن شازین صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا دادا جان میری سیٹ مجھے ہی ملنی چاہیے اور میں یہ الیکشن لڑکے بہت سے اچھے کام کروں گا جو لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے دیں گے لیکن رانی کا باپ اسے کہتا ہے کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے شوہر کو پیچھے ہٹاؤ اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرو کیا رانی ایسا کر سکے گی رانی تو ابھی سے ہی پریشان ہوگی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کیسے پیچھے کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کرے مجھے پیچھے